فیض کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوں ان کے بعد جب میں ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا سوال ہی فیض کہ کرتے ہیں کہ فیض کہاں ہے لیکن اس کا گھرول اللہ اس کے جاب نہیں دے پاتے کہتے ہیں کہ ہمیں اب اس کے والد کو کہتے ہیں کہ دیو فیض کو بھی تاکہ اس ساس سے بتانی کہ اس کے باپ کہاں ہے وہ دوستر عریم بہت ڈری ہوتی ہے اس کے ساس اس سے صدقہ سلوک کرے گا جبکہ فیض کے والد ساس سپتال میں فیض کے والد عریم کی بھائی کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں کیونکہ ہسپتاز میں ہوں یہ پیچھے سے حریم کے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی کچھ دنوں کے لیے سے اپنے سالے جاؤں فیس کبھی کوئی اتبتا حالانکہ فیس کا حریم کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں لیکن وہ گھرونوں کو نہیں بتا فیس جب ہوش ہاتا ہے اور اس سے طبیعت کو سمن لگتی ہے جب اس سے لوگ پیچان ہونے لگتی ہے اب وہ اپنی ماں کو فون کرتا ہے کہتا ہے کہ میرا اکسیڈنٹ ہو گیا اس لیے میں نہیں ہوں ماں کہتا ہے تمہارا اکسیڈنٹ ہوا تو میں نے بتائے کہتا ہے کہ میں جو خود خود ہوش آیا ہے تو میں فون کرتا ہے فیس کے بار پریشان ہوتی ہے اور وہ اسے پلکہ نہ پوچھتی ہے مدار فیس کے اپنی پہنے ساملکات بار میں اسے کہتی ہے کہ پاپا ہسپتال میں ہارٹڈر فیس پریشان ہوتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا لیکن وہ آگر پوچھ لاؤ اس کے سامنے میں نہیں آئے ڈاکٹر سنو سے یاد